ارباب کو بتائیں گے آصفہ بھٹو زرداری کی کراچی میں لیاری آمد ہوئی ہے اور بتایا جو ہے کہ آصفہ بھٹو نے شاہ ولی ا opponi roォر و مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے ارباب چاندھیوں سے مزید جانیں گے ارباب اس مطالب بتائیے گا آج ہی آصفہ بھٹو زرداری کے آج اچیمک لیاری کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران جو ہے آصفہ بھٹو لیاری پہنچی ہے آصفہ پھٹو نے شاہ ولی اللہ روڈ اور مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے آصفہ پھٹو نے گلیوں اور بازاروں میں شہریوں سے ملاقاتیں کی ہیں لیاری میں قومی پرچم خرید کر بچوں میں تقسیم بھی کیے آصفہ پھٹو بچوں اور خواتین میں گل مل گئی اور شاہ ولی اللہ روڈ پر نالے کا معاینہ کیا نالے کے قریب عمارت منتقل کرنے سے مطالق افسران سے بات چیز بھی کی گئی عرباب چاندیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں عرباب آگا کیجئے اس موقع پر آصفہ کا کیا کہنا تھا آجی آصفہ بھٹو زرداری نے آج لیاری کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا اور اس موقع پر وہ لیاری کی گلیوں اور بازاروں میں بھی گئی جہاں پر بازار میں جا کر انہوں نے آج یوم پاکستان اور شکریہ پاکستان کے حوالے سے وہاں پر قومی پرچم خرید کیے اور وہ قومی پرچم بچوں میں تقسیم کیے اس دوران لیاری میں جو مختلف وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے جا کر ملی جن میں خوشن خواتین اور بچوں نے آصفہ بھٹو زرداری کو آج اپنے درمیان اچانک دیکھ کر جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا کیونکہ آج خوشن کراچی کا موسم بھی بہت زبردست ہے اور اس دوران آصفہ بھٹو زرداری کا لیاری کا دورہ بڑا خوشخوار لگا وہاں کے لوگوں کو وہاں کے لوگوں نے اپنے مسائل بھی بیان کیے آصفہ بھٹو زرداری کو جبکہ آصفہ بھٹو زرداری نہایت بچوں اور خواتین کو دے کر اور خوشن لیاری میں خود کو دے کر بڑی خوش ہوئیں اس دوران انہوں نے خود جا کر گلیوں میں عوام کے دروازے کھٹ کھٹ آئے اور ان سے پوچھا کہ آگی کوئی مسائل یا کوئی اشیوز تو نہیں ہے اس کے بعد وہ بچوں اور خواتین کے ساتھ مختلف شاب پر کئی دکانداروں سے پوچھا کہ یہاں کے آمون امان کی صورتال اور صفائی کی صورتال دیکھتی ہے بعد میں انہوں نے وہاں پر کھول میں پرچم دیکھے اور ان کو پرچموں کو اپنے پیسوں سے خرید کیا اور پھر بچوں میں تقسین کی ٹھیک ہے عربا بہت شکریہ